بینوں بھائیوں آج میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تحریر لکھی ہے اور وہ تحریر کا جو موضوع سخن ہے اس کو ہم ماہ محرم کے ساتھ جوڑیں پلیز اس کو توجہ سے سنیے گا میں اپنی ہی لکھی ہوئی تحریر انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول و مذہور فرمائے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس طرح سے ہم نے تمہیں تمہیں امتِ وسطہ یعنی عدل و انصاف کی امت بنا دیا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ انسانوں پر اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں سورہ بقرہ آیہ 143 امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انسانیت کی آخری امت ہے اور روزِ محشر بھی یہی امت تمام امتوں کے لیے ایک عالی نمونہ ہوگی بلکہ سب سے آگے ہوگی اور وہ اس لیے ہے کہ اس امت کے امام اس امت کے قدوہ اس امت کے رہبر رہبرِ کامل وہ ہستی ہیں وہ کامل ہستی ہیں کہ ان جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا لَمْ يَخْلُقِ الرَّحْمَانُ مِثْلَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَضَنِّي أَنَّهُ لَا يَخْلُقُ مِثْلَهُ عَبَدَا عمر عبدالکافی کا شعر ہے تو بہنو بھائیو جس قوم اور ملت کا رہبر ایسا رہبرِ کامل ہو تو وہ امت قرآن کی اس آیتِ مبارکہ کے مصداق اور اس کی تعیید میں متعدد صحیح احادیث کی روشنی میں امتوں کی صداقت اور خیانت کی گواہی دے گی یہاں تک کہ گزشتہ امتوں کے انبیاء کی صداقت کے حق میں اور ان کے منکر امتیوں کے خلاف بھی امت گواہی دے گی گواہ بن کے کھڑی ہو جائے گی یہ ایسا عمر ہے کہ فرشتے بھی اس پر تعجب کریں گے حیران ہوں گے اور یہاں تک کہ وہ ان سے سوال بھی کریں گے کہ تمہیں یہ سب کیسے پتا ہے تم ان کی گواہی دے رہے ہو جن کو تم نے دیکھا تک نہیں تھا اور یہ بات ایسے آگے چلے گی کہ اس امت کے ان نیک لوگوں کی نیکوکاروں کی گواہی خود رہبرِ کامل ان سب کی گواہی رہبرِ کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دیں گے اچھا یہ تو تھا محشر کا قیامت کا منظر نامہ اب یہ بتائیے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہو امی وعبی وروحی آقا علیہ السلام پر کہ ان کی امت کا اتنا عظیم مقام ہو آخرت میں کہ قرآن یہ مقام بتا رہا ہے اللہ اس مقام کا اعلان کر رہے ہیں اور یہ امت دنیا میں ایسی کوئی مثال نہ پیش کر سکے کہ جس پر انبیاء کے سر بھی فخر سے بلاند ہو جائے یہ کیسا ہو سکتا ہے ایسی ہی ایک زندہ مثال دنیا کی اب ہم آخرت کے منظر نامے سے دنیا میں آ جائیں back to the world یہ مثال اس دنیا میں ایک زندہ مثال اس امت نے قائم کی بلکل امت وسطہ کے اس عنوان کے مصداق اور وہ ہے واقعہ کربلا کربو بلا کربلا کی داستان کربلا کا واقعہ یہ وہ واقعہ ہے کہ پچھلی امتوں میں اگر وعدہ لیا گیا تھا اور فدیے میں جانور کی قربانی ہو گئی تو اس امت میں جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لِتَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کی طرح کہ سارے انسانیت سے بڑھ کر کہ پچھلی امتوں کے لئے بھی ایک نمونہ قائم کر دیا کہ وہاں وعدہ لیا تھا کہ ایسے اپنی جان بھی دے سکتے ہو فدیے میں زبہ عظیم آ گیا تو یہاں پر زبہ عظیم کی جگہ خود نماثہ رسول آ گیا جیسے اللہ تعالی نے سورہ صافات میں میں مضمون جو بتا رہا ہوں آپ کو یہ قرآن کی بات ہے میری بات نہیں ہے اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا امتحان تھا کس کا فرزندِ رسول اسماعیل علیہ السلام کا بہت بڑا امتحان تھا کہ تیرے لئے یہ حکم آیا بتا کہا میں قربان ہونے کے لئے تیار ہوں کیونکہ آپ کو اللہ نے حکم دیا اللہ نے کہا بہت بڑا امتحان تھا اور پھر ہم نے اس کو وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحِنْ عظیم اس کا فدیہ ہو گیا زبہ عظیم پر تو امتِ وسطہ جو پچھلی امتوں کی گزشتہ امتوں کی امام ہوگی اور ان سب کے امام امام الانبیاء ہوں گے ان سب کے اوپر کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس سے بدر جا تو ہم مثال نہ دے دی مثال جگرگوشہ رسول نے بلکل ایسے ہی کیا اس مثال کے مصداق اس قرآن کے واقعے کے مصداق مثال قیم کر دکھائی اب یہاں امر جو سوچنے کا ہے وہ یہ ہے آپ کے لئے کہ امام الانبیاء اس دنیا سے رہلت فرما چکے اور اب ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہ اپنے جگرگوشے کے ساتھ بھی نہیں کھڑے یاد رکھیں وہاں ابراہیم خود ساتھ تھے بڑی تائید ہوتی ہے نا کہ اببہ ابو الانبیاء ہمارے پاس ہیں تو اس دفعہ نہ ہی قربانی کا جانور آنے والا ہے کوئی ایسا وعدہ نہ ہوا نبی بھی ساتھ نہیں خاتم الانبیاء والمرسلین جا چکے ہیں رہلت فرما چکے ہیں آپ اکیلے ہیں مگر پھر بھی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ قدم ڈگمگائے نہ آپ کے بچوں کی موت نہ اپنی بیٹیوں اور اولاد فرزندوں کی عصمت کے جانے کا خوف نہ کوئی ڈر اور نہ ہی دنیا کی کسی حکومت کا لالچ نہ طمع نہ خوف کسی قسم کا بس آپ تو زبہ عظیم کی مانند آپ تو زبہ عظیم کی مانند وَفَدَيْنَهُ بِزِبْحِنْ عَظیم کی مصداق ان آیات کی تفسیر اپنے خون سے لکھ رہے تھے کہ بلاؤ المبین مصداقہ میں نہیں ملتا بلکہ شبیر کی طرح کربلا میں ملتا ہے لہٰذا بہنوں بھائیوں نہ صرف قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرار صالحین اور اولیاء اللہ نبیوں کے سر فخر سے بلند کر دیں گے بلکہ وہ اس وہ اس دنیا میں بھی ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ اور یاد رکھیں کہ وہ اس مقام پر اس لیے کھڑے ہوں گے وہاں جب سر فخر سے بلند ہوں گے کیونکہ انہوں نے اس کی کمائی اپنے خون اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں قربانی دے کر کمائی یہ ہے ان کی کمائی اسی لیے اقبال کا یہ شیر بال جبریل سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کئی سالوں پہلے بھی اس کو لکھا آج پھر لکھنا چاہ رہا ہوں اور ایکچلی لکھا ہوا آپ کے سامنے سنانا چاہ رہا ہوں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ہے ابتدا ہے اسماعیل علیہم السلام اس کا مطلب کیا ہے کچھ ساتھیوں نے کچھ بزرگوں نے کچھ استادوں نے کہا کہ نہیں یہاں لگتا ہے مبالغہ ہو گیا نہ قطعن مبالغہ نہیں جو لوگ شہر کی زبان سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس شہر میں واقعی داستان سمیٹ دیا اللہ ماہ اقبال رحمہ اللہ نے وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے تو ابتدا کی تھی کیسے؟ کعبے کی بنیاد رکھ کے قربانی کے لیے وعدہ دے کر حاضر ہو کر قربانی کا اقرار کیا فدیہ میں جانور آیا بتایا کہ خود بھی قربان ہونا پڑ سکتا ہے تیار ہو گئے لیٹ گئے قربانی نہیں ہوئی کہ نہیں ابھی تو صرف تھیوری ہوئی ہے ابھی کلاس کا آغاز ہوا ہے ابھی سبق شروع ہوا ہے بچوں ابو الانبیاء اپنے بچے اور ساری امت کو سکھا رہے تھے سبق اور اسماعیل علیہ السلام اب خاتمت الانبیاء آخری نبی آخری نبی وہ یاد ہے نا وہ حدیث کہ میں وہ امارت کا آخری وہ حصہ جس کو لوگ دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہاں یہ ایک جگہ جو نا ہے پوری ہو جائے تو پرفیکٹ ہے یہ اس کی پرفیکشن کلائمکس خاتمت الانبیاء والمرسلین ان کے جگر گوشے بلکل نماز کے اندر دروش شریف کی طرح محمد و آل محمد ابراہیم و آل ابراہیم کی طرح پریکٹیکل دکھایا کہ وہ جو اقرار تھا وہ جو وعدہ تھا آج وہ ہو گیا مکمل مکمل ہو گیا داستان حرم مکمل ہو گئی ابو الانبیاء نے اقرار لیا وعدہ لیا بیٹے نے وعدہ پورا کیا تیار ہو گیا بس قبول ہو گئی یہاں خود کی جان خود کا خون دینا ہے اس سے قربانی ہو گی لہٰذا بینو بھائیو یہ ساری بات کا مقصد اگر یہ قربانی یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کی قربانی اور اس کا عظیم مقصد ہمیں سمجھ میں آ گیا تو ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے اسلام اور امت محمدیہ کا عروج دیکھیں گے یہ دین غیرت مندوں کا دین ہے اس دین کی عزت کے رکھوالے موجود ہیں وہ غیرت مند رہیں گے انہیں نہ تو دنیا کا خوف ہے اور نہ ہی لالچ ہے ان کو نہ خوف جھکائے گا نہ لالچ جھکائے گا خدارہ میری آپ سے التجاہ ہے منت سماجت ہے خدارہ اس قربانی کو فرقہ وارانہ تقسیم اور حد بندیوں سے بالا تر ہو کر دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی اس قربانی کے عظیم مقصد کو زندہ رکھیں اپنی اولادوں کو سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ دین قربانیوں سے ہی ہمیسہ سر بلند ہوا قربانیوں سے ہی سب کچھ عمر ہو گیا قربانی نہیں تو کچھ بھی نہیں اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے میں کسی کے ساتھ شر اس کو شریک نہیں ٹھہراتا اسی کا مجھے حکم ہوا ہے اور میں پہلے مسلمانوں میں سے ایک ہوں اللہ کرے میں اور آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ